عجب الاحترام دوستو مزیشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عشرِ زلحجہ کے فضائل اور مسائل قربانی کا نصاب قربانی کس کے اوپر واجب ہے اس کے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے آج کے جمعہ المبارک کے اس خطبہ کے اندر کوشش ہوگی کہ قربانی کے جانور کے حوالے سے خرید کرنے کے بعد کیا کیا کام اہم ہیں قربانی کا جانور زبا کیسے کرنا ہے قربانی کے جانور کے گوشت کا کیا طریقہ کار ہوگا قربانی کے جانور کے چمڑے اور خال کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ چند ایک مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے ہیں دعا ہے رب زلجلال سے کہ میرا اللہ مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلامی سال کا پہلا مہینہ پہلا دن پہلی شام پہلی تاریخ وہ بھی قربانی کے اندر منصوب بھی ہوئی ہے اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی یہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ رب زلجلال کے سامنے اگر آپ کسی قسم کا مرتبہ چاہتے ہیں اگر آپ کسی قسم کا رتبہ چاہتے ہیں اگر آپ کسی قسم کا مقام چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی ہوگی اب وہ قربانی مال کی بھی دینی پڑتی ہے جذبات کی بھی دینی پڑتی ہے اولاد کی بھی دینی پڑ جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش انبیاء بھیجے ہر ایک نبی کو ایک مخصوص صفت اللہ نے عطا کی ہے جناب آدم کو صفی اللہ بنایا جناب نوح کو نجی اللہ بنا دیا جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب کو محمد الرسول اللہ بنا دیا لیکن سارے انبیاء میں سے میرے اللہ نے اپنا خلیل صرف ایک بنایا ہے جس کو خلیل کہا جاتے ہماری زبان میں سمجھانے کے لئے کہیں گے جگری یار اللہ نے وہ ایک ہی بنا ہے اور وہ ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ جیسے آپ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ لوگو اگر میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا نہ اگر میں جگری یار بناتا تو وہ صدیق اکبر کو بناتا لیکن میرا تو جگری یار ہے ہی میرا اللہ اور پھر جناب صدیق اکبر کے بارے میں میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا اللہ میں نے اپنی زندگی میں ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ میں نے اتار دیا صرف ایک صدیق ایسا ہے کہ میں محمد اس دنیا میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا یعنی وہ خلیل والی بات میرے اللہ نے بھی بے شمار پیغمبر دیئے خلیل صرف ایک ہی بنایا ہے اور وہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کسی نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نہ اے ابراہیم انبیاء تو بہت زیادہ تھے آدم کو صفی اللہ بنایا آدم کے لئے ہی میرے بعد میرے پوری کائنات وہ کیا ابن آدم ہیں سب کے سب اولاد آدم ہیں لیکن آدم کو بھی میرے رب نے خلیل اللہ نہیں کہا ہے صفی اللہ کہا ہے جناب نو کو نجی اللہ کا سڑھے نو سو سال جن کی عمر ہے توفان نو بڑا مشہور ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بے شمار موجزے دیئے وہ تو مٹی کی چیز بنا کر پھونک مارتے اڑ جاتی موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست کلام کرنے کا موقع دیئے اور وہ جاتے تھے کوہتور پہ گفتگو کرتے لیکن خلیل نہیں کہا اے ابراہیم آپ کو اللہ نے کیسے خلیل بنایا کوئی وجہ تو ہوگی کوئی کام تو ہوگا کوئی عبادت تو ہوگی کوئی تو ایسا عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے میرے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے تو جناب عبراہیم علیہ السلام نے مسکر آ کے فرمایا ہاں وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ لوگو میرے رب نے میرے امتحانات لیے رب نے مجھ سے اولاد مانگی میں نے رب کی رضا کے لیے اپنا خوبصورت بیٹا زمین پہ لٹا کے چوری پھیر دی رب نے مجھ سے میری جان مانگی اشارہ رب کا تھا میں نے سوچا نہیں بھاگتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگا دی رب نے مجھ سے مال مانگا میں نے جتنا تھا اکٹھا کر کے رب تعالیٰ کی ذات کے لیے پیش کر دیا رب نے مجھ سے گھرانا مانگا میں نے رب کی ذات کے لیے قربان کر دیا گویا جان بھی رب کے لیے قربان کی مال بھی رب کے لیے قربان کیا اولاد بھی رب کے لیے قربان کر دی جو کچھ تھا میں رب کے راستے میں قربان کرتا چلا گیا اور میرا رب بدلے میں مجھے اپنا خلیل بناتا چلا گیا تو میں کہا کرتا ہوں آج بھی اگر کوئی چاہتے اس رب کا خلیل بننا رب کی رضا کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرتے چلے جاؤ رب کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا تیرا کام ہے اور تجھے اپنا پسندیدہ اور خلیل بنا لینا وہ رب ذل جلال کا کام ہے اے خلیل بنانا آپ ذرا سوچ سکتے ہیں جنابہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویں ہیں اچھا ویسے کوئی پیغمبر بھی شاید میرے خیال میں شاید ہی کوئی شاز و نادر ایسا ہو جس کی دو بیویاں نہ ہو دو سے زائد تو ہیں اللہ ہماری بھی دو کروا دے مجھے تو اب پتا چلا سبدر صاحب نے بھی دو شادیاں گیمی آجی صاحب آپ نے بھی نہیں بتایا مجھے تو اب پتا چلا کہ ان کی بھی دو بیوی ہیں میرے قریبی دوست ہیں بڑے میرے پیارے دوست ہیں اب جا کے پتا چلا بہرحال یہ بھی ایک نعمت ہے پہلی بیوی کے ساتھ ستاسی سال گزارے جناب سارا ستاسی سال اولاد نہیں ہیں ستاسی سال کے بعد خود بیوی نے پیش کش کی سبحان اللہ یہ جو حاجرہ ہے نا اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں شاید اللہ آپ کو ان سے اولاد دے دے ستاسی سال اٹھاسی سال کی اوبر میں دوسری شادی کر رہے ہیں ایک بندہ اٹھاسی سال بے اولاد رہا ہو سوچو یار ذرا یہ باتیں نہیں دی بیان کرنا بڑا سان ہوتے ہیں کان سے سن لینا بڑا سان ذرا محبت اور جذبات میں ڈوب کے سمجھنا بڑا مشکل ہے اٹھاسی سال بندہ ایک اولاد کی نعمت سے معروم رہا ہو تڑپا ہو آپ الفاظ دیکھیں رب بھی حبلی رب بھی حبلی اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو میرے ساتھ تیرے دین کے کاموں میں معاون بنے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو حلم والا بھی ہو علم والا بھی ہو بردبار بھی ہو نیک بھی ہو تیری راہ کے اندر قربانیاں دینے والا ہو ان جملوں کی لطافت کو آپ سمجھئے خدا کی قسم حیران رہ جائیں گے بڑے پیار سے مانگا اٹھاسی سال کے بعد امید ہوئی بیٹا پیدا ہو گیا تیرہ سال کا بیٹا ہے جوان ہو گیا ہے تیرہ سال کا بچہ اچھا خاصا بڑا کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں اس باپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا پھر دیکھنا ابلیس نے آکے کہہ دیا ہاں تُو بڑا اس کو اپنا خلیل کہتا ہے اس کو تجھ سے محبت نہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے رب نے مسکر آگے کہا تُو میرے خلیل کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہا سمجھتا ہوں یہ تجھ سے محبت نہیں کرتے تو بیٹے سے کرتے اللہ فرماتے ہیں امتحان لینا چاہتے ہاں دیکھنا چاہتے ہیں میں رب نے کہا آہ تجھے امتحان میں دکھاتا ہوں میں رب جس کو چنتا ہوں کچھ دیکھ کے چنتا ہوں حکم نہیں دوں گا رب چاہتا تو حکم دے سکتا تھا واضح بتا سکتا تھا کہہ سکتا تھا ابراہیم اپنے بیٹے کو میری رضا کے لئے زبا کر دے اگر میرا رب حکم کرتا تو دنیا کہہ سکتی تھی حاکم کا حکم کون نہ مانے رب نے حکم کیا ابراہیم کو ماننا پڑتا لیکن خدا کی قسم رب نے حکم نہیں کیا صرف خواب دکھایا انی ارا او میرا بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا میں رب کی رضا کے لئے تجھے زبا کر رہا ہوں کابا جان آپ کا خواب کیا ہے کا رب کا حکم ہی ہوتا ہے کا حکم تو نہیں نہ ملا کا نہیں ملا رب کی چاہت یہ ہے کابا جب رب کے رب کی چاہت یہ ہے آپ اپنے رب کا حکم مان لیجئے رب کے لئے مجھے لٹا دیجئے گردن پہ چھوری چلا دیجئے وہ جو دعا آپ نے مانگی تھی رب کابا کی قسم ایک لمحے کے لئے بھی آپ کا پیٹا پیچھے نہیں ہٹے گا یہ واقعہ بڑا طویل بڑا دلچسپ واقعہ ہے آپ دیکھیں جب بندہ کوئی نیک کام کر ہوتا ہے شیطان روڑے بڑے ہڑاتے ہیں آپ جنابے والا سوچ لیں جی زلحجہ کے ایام ہیں ایک ایک دن کا روزہ بڑا قیمتی ہے اور ایک دن کا روزہ رکھیں گے ایک سال کے روزوں کا ثواب ملنے آپ رات کو نیت کر کے سوئے میں میں نے صبح روزہ رکھنے جیسے صبح سہری میں آگ کھلے گی فوراں دل میں آئے گا یار جون کا مہینہ ہے شدید گرمی ہے نہیں رکھوں گا تو کیا ہے نفلی تو ہے نا شیطان پھر کہے گا چھوڑ سردیوں میں رکھ لیں گے بندہ مہیں فسل جائے گا پھر ابھی کیا ہوگا وہ نا نیکی سے ہٹاتا نہیں ہے انہیں آگے ملمہ سازیاں کر کے دکھاتے ہیں وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا روزہ چھوڑ دے وہ کہے گا یہ ایک دن کا روزہ تو ایک سال کے ثواب کے برابر ہے نا چھوڑ یہ چھوڑ دے نوز الحجہ کا رکھ لے نا وہ ایک دن کے روزے سے دو سال کے روزوں کا ثواب ملے گا دو سال کے گناہ یہاں سے چھڑوا کے نوز الحجہ تک لے جائے گا جب نوز الحجہ ہے گا پھر کہے گا آج تو آخری دن ہے کل عید کا دن ہے آج سامان بھی خریدنا ہے بزار میں آج تو وصل بھی خریدنے ہیں پیاز بھی خریدنے ہیں کل کباب بنانے ہوں گے کیا ہے صحف اللہ بڑا کچھ کرنا ہے بچوں کے لئے تو آج بڑی مشکہ تو آج کا بھی چھوڑ بس پھر رکھ لیں اے آہستہ آہستہ ہٹاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں توجہ کرنا مجھے اور آپ کو میرا اللہ مکہ مدینہ کی زیارت کروئے اللہ مجھے اور آپ کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو جمرات دکھائے جہاں جناب ابراہیم نے کنکریاں پھینک کے ماری تھی وہ بڑا ایک کمپلیکس ہے بنا ہو آج کا تو ویڈیوز ملتی ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں اس دور میں کیا ہوگا وہ تو اس دور کی بات ہے نا بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں آگیا سامنے بابے کی شگل میں بڑے پیار سے وقت نہیں ہے میں آپ کو یہ پورا واقعہ سناوں اور یقین کریں خدا کی قسم محبت میں ڈوب کے اگر یہ واقعہ سنایا جائے اور محبت میں ڈوب کے سنا جائے ایک باپ کی اپنے بیٹے سے محبت ایک ماں کی اپنے بیٹے سے محبت اور پھر رب زلجلال کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا خدا کی قسم اس دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا کہ جو سنتا رہے اور اس کی آنکھ سے آسو نہ نکلے آیا بابے کی شکل میں بڑا بزرگ بن کے ابراہ اوہ ابراہیم کیا ہو گیا اوہ یار چھاسی سال ستاسی سال نوے سال کی عمر میں تو یہ بیٹا مل رہے بھلا کوئی اپنے بیٹے کو زبا کرتے خواب ہی تو تھا یار بس دیکھ لیا بس ہو گیا خواب کی باتیں کوئی سچ ہوتی ہے اپنے بیٹے کو زبا نہ کر جنابہ ابراہیم علیہ السلام تو پہ پیغمبر تھے نہ سمجھ گئے اے بندہ اے بزرگ بزرگن شکلیچ کوئی اور بلائے کنکر اٹھائے پھیک کے مارا پہلا کنکر جس جگہ پہلا کنکر مارا نا سات کنکریاں میرے اللہ نے اس جگہ کو جمر اولہ کا درجہ دے دیا آج بھی حاجی کا حاج اس وقت تقبول ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اسی جگہ پر اسی مقام پر پہنچ کر اسی ابراہیم کی نکل کرتے ہوئے اس جمر اولہ کو سات کنکریاں نہ مار دے سات کنکریاں ماری پہلی ماری دوسری ماری تیسری ماری وہ زمین کے اندر دھنس گیا اب یہ اللہ کا نظام تھا زمین کے اندر دھنسا زمین نے اپنے اندر شیطان ابلیس لئے ان کو لے لیا یہ نکل کے آگے گئے تھوڑی آگے گئے تو زمین کو میرے اللہ نے اجازت دی چھوڑ دیا اب وہ ابلیس زمین سے نکلا عادت ہے نا جی وہ ساپ کی اور بچھو کی اور وہ ڈنگ مارنے والی کہانی آپ نے سنی ہوں گی وہ جو جا رہا ہوتا ہے کچھوے کی پشت کے اوپر بچھو بیٹھ کے جا رہا تھا سمندر میں گھوتا مارا اس نے کہا میری تو عادت ہے ڈنگ مارنے میں ڈنگ مارنے سے باز نہیں آ سکتا یہ آگے سے گھوم کے پھر آ گیا گیا پھر کہتے ہیں میں نے کہانی بیٹے کو کبھی زبا بھی کرتے ہیں وہ پھر سمجھ گئے یہ نیا وار ہے پھر دوبارہ کنکریہ ماری اب اس کو جمرہ وستہ میرے رب نے بنا دیا پھر جمرہ تین جمرات بنیں آج بھی یہ میرے پیغمبر کا زندہ موجزہ ہے کبھی آپ دیکھ لیں کہ ان تینوں جمرات پہ بیس لاک حاجی حج کرتے ہیں اور بیس لاک میں سے ہر آجی ساتھ ساتھ کنکریہ مارتے ہیں بیس لاک کو ساتھ کے ساتھ ضرب دیں انتظام نہیں کیا گیا یہ میرے رب کا انتظام ہے میرے رب کا نظام ہے میرے رب کو کنکریہ مارنا پسند اتنایا آج بھی حاجی جب جا کے ساتھ ساتھ کنکریہ مارتے ہیں جس کی کنکریہ قبول ہو جاتی ہیں جس کا حج قبول ہو جاتا ہے میرا اللہ فرشتوں کو بھیجتا اور وہ کنکریوں کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں ماں کنکریہ باقی نہیں رہتی ہیں بارہ آگیا جب دیکھا نا یہاں میرا وار نہیں چلا تو گھومتا ہوا پہنچ گیا جنابِ حاجرہ کے پاس آ کر کہتا تو یہ پتہ تیرا بیٹا کہا ہے کہاں اپنے ابا کے ساتھ گھومنے گئے کہاں گئے گئے ہوں گے کہیں بازار کے اندر کہیں گھومنے کے لیے باپ بیٹا محبت کرتا نہ 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 میں تجھے بتاتا ہوں وہ تیرے بیٹے کو لے کر جا کے زبا کرنے کے لیے گئے زبا کرنے کے لیے بھلا کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو زبا کیا کیا باتیں کر رہے کہاں نہیں اب اس نے دیکھا کہ یہ میری بات پہ ما اعتبار نہیں کرے گی اب اس نے مضبوط دلیل دینے کی کوشش کی آپ کتابیں اٹھائیں قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کریں تئیسوہ پارہ سورہ سافر پورا واقعہ ذکر کیے کہاں وہ جو لے کر گئے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب زلجلال کے حکم سے تیرے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے گئے ربِ کعبہ کی قسم قربان نہ جاؤں میں اسماعیل کی ماں کے اوپر قربان نہ جاؤں میں اس پاکباز عورت کے جذبے پر قربان نہ جاؤں میں اس پاکباز عورت کی ہمت پر قربان جاؤں اس پاکباز عورت کی جرت پر بابانگے دھل کہنے لگی اچھا وہ اپنی مرضی سے نہیں ربِ زلجلال کے حکم سے میرے بیٹے کو رب کی رضا کے لیے زبا کرنے گیا او مردود کون کول کر سن لے یہ تو ایک اسماعیل ہے رب کعبہ کی قسم اس رب نے مجھے سیکڑا اسماعیل دیے ہوتے میں رب کے حکم پر ایک ایک کر کے زبا کروا لیتی ایسے کوئی خلیل نہیں بن تھا خلیل بننے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں خلیل بننے کے لیے قربانی اور پھر یہ تو آپ کے لیے اور میرے لیے انام ہیں میرے اللہ نے جناب عبراہیم علیہ السلام کی ساری اداوں کو پسند کیا جناب حاجرہ کی اداوں کو پسند کیا ذرا توجہ کرنا حاجرہ کی اداوں کو پسند کیا صفہ مروہ میں بھاگی تھی اللہ نے کہا تو بھی جب تک نہیں بھاگے گا تیری حجی قبول نہیں ہے میلین اخذرین کے درمیان دوڑی تھی تو بھی نہیں دوڑے گا تیرا حجی قبول نہیں ہے کنکریاں ساتھ ساتھ ماری تھی تو بھی نہیں مارے گا تیری حجی قبول نہیں ہے بس اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں یہ نہیں کہا اس نے بھی تو بیٹے کو زیبا کیا تھا تو بیٹے کو زیبا نہیں کرے گا تو حجی قبول نہیں تو رب نے پتا تھا نا ہمارے کمزور دلوں کا اللہ نے کہا بس بیٹا زیبا کرنا کام بھی ہر ایک کا نہیں میرے خلیل ہی کا ہوتے تم بیٹے نہ زیبا کرنا تم قربانی کے دنوں کے اندر خوبصورت سا جانور لے لینا میری رضا کے لئے تم اسا زیبا کر دینا بس اس کو لٹا کر کے زیبا کرنا تمہارا کام ہے اس پر مرتب ہونے والے سارے سمرات اور نیکیاں عطا کر دینا مجرب زلجلال کا کام ہے دن قریب آگئے ہیں جی قربانی کے ماشاءاللہ آپ حضرات نے قربانیاں خرید لیوں گی میں نے پچھلے جمعہ بھی نصاب بتایا تھا اب بھی بتا رہا ہوں چھے منٹ باقی ہے توجہ میری طرف پوری توجہ مسئلہ پورا سمجھئے گا آدھا مسئلہ نہ سمجھنا آدھا مسئلہ سمجھنے والا وہ نیم اللہ خطرہ ایمان ہو جاتے ہیں نا جی پھر وہ آدھا مسئلہ سن کے آگے بیان کرنے سے نقصان ہو جاتے ہیں قربانی واجب اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جس کی ملکیت میں یہ چار چیزیں چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نمبر ایک صرف سونا ہو نمبر دو صرف چاندی ہو نمبر تین صرف نقدی مال ہو نمبر چار چاروں میں سے تھوڑا تھوڑا ہو اگر صرف سونا ہے تو ساڑھے سات تولہ سونا ہوگا تو قربانی ہے ورنہ نہیں اگر صرف چاندی ہے باقی ایک روپے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو صرف ساڑھے باون تولہ چاندی ہو تو قربانی لازم ہوتی ہے ورنہ نہیں مال تجارت ہے یا ساروں میں سے تھوڑا تھوڑا ہے جیسے آج کل ہوتے ایک ڈیڑھ تولہ سونا ہے ایک ڈیڑھ تولہ چاندی بھی ہے پانچ دس ہزار روپے بھی پڑے ہیں تھوڑا سا مال تجارت بھی ہے اگر یہ ہے اب یہاں پہ نساب کیا ہوگا سب کو ملا کر کے صرف ایک نساب بنے گا وہ ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم اگر یہ کسی کے پاس ہے تو جنابے والا اس کے اوپر قربانی لازم اور واجب ہے کرے گا تو ثواب ہے نہیں کرے گا تو عذاب ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے پاس سونا تو ہے جی دو تولہ میرے پاس چاندی بھی پڑی ہے لیکن نقدی پیسے نہیں ہے اتنے کہ میں قربانی خرید سکوں شریعت کہتی ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ تیری ذمہ داری ہے تو صاحب نساب ہے پیسے کہیں سے بھی لا تجھے قربانی کرنی پڑے گی اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے کیا میں قرض لے کے قربانی کر سکتا ہوں آپ قرض لے جب صاحب نساب ہیں آپ قرض لیں یا اپنا سونا بیچیں کچھ بھی کریں آپ کو قربانی کا جانور لینا پڑے گا قربانی کا جانور لیں گے تو پھر آپ کو زبا کریں اب بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ایک تولہ ڈیڑھ تولہ دو تولہ تین تولہ سونا ہے ساتھ کوئی غجیب خرد جو خامن دیتے ہیں وہ بھی ہے ہمارے اوپر قربانی ہے آج کے دور میں ان کے ذمہ بھی قربانی لازم اور واجب ہوتی ہے ایک اور مسئلہ اہم طور پر گھروں کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ ایک باپ ہے اس کے تین چار بیٹے ہیں باپ بھی کمار ہیں بیٹے بھی کمار ہیں اب یہاں باپ بھی صاحب نصاب ہے بیٹے بھی صاحب نصاب ہیں اب قربانی کس کے ذمہ لازم ہوگی توجہ سے اس مسئلے کو سمجھئے گا اگر گھر کا نظام ایک ہی کے افراد کے ذمہ ہیں مطلب بیٹے ہیں جو کچھ بھی کما کے لاتے ہیں باپ کو دیتے ہیں اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے گھر کا نظام باپ ہی چلاتا ہے باپ ہی کی ملکیت میں سارا کچھ ہے اکیلا باپ ہی صاحب نصاب ہے باقی کوئی اور بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے تو صرف ایک باپ کے ذمہ ہی قربانی لازم ہوگی اور اگر ایسا ہے کہ باپ اپنی جگہ کما رہے بیٹے کماتے ہیں تھوڑا بہت باپ کو دیتے ہیں باقی اپنے پاس بھی رکھتے ہیں خود بزاتے خود وہ صاحب نصاب ہیں اب بھلے گھر میں آنڈھی ایک ہی بنتی ہو چولا ایک ہی جلتا ہو لیکن صاحب نصاب الگ الگ ہے جتنے بندے صاحب نصاب ہوں گے ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا لازم اور واجب ہوگا اسی طرح آج کل ضرورت سے زائد اگر کسی کے پاس ایک اپنا گھر ہے ایک اضافی گھر ہے وہ اضافی گھر پانچ لاک دس لاک بیس لاک لاک روپے کے قرائے پہ ڈالا ہوئے یا ویسے رکھا ہوئے یا کسی کو آریتن دیا ہوئے دکانے ہیں دو ہیں چار ہیں ایک میں خود کاروبار کرتے ہیں کچھ ضرورت سے زائد ہے وہ قرائے پہ دینی ہیں جس کے پاس نکدی نہیں ہے یہ جائداد ہے ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہے اس کے ذمہ بھی قربانی کرنا لازم اور واجب ہوگا قربانی کے جانور آپ حضرات کو پتہ ہے اونٹ ہے گائے ہے اور اسی طرح بھیڑ بکری ہے اونٹ کے اندر مذکر موننس دونوں آ جاتے ہیں گائے کے اندر مذکر موننس اسی کے اندر بھینس بھی آ جاتی ہے بھینسہ بھی آ جاتے ہیں کٹا کٹی سب کچھ آ گیا بکری کے اندر بکری کی جن سے بھیڑ بکری دمبہ دمبی سب کچھ آ گیا اونٹ کم سے کم پانچ سال کا ہونا ضروری ہے پانچ سال سے کم کا جو ہوگا اس کی قربانی نہیں ہے گائے کم سے کم دو سال کی ہونا ضروری ہے دو سال سے ایک گھنٹہ ایک منٹ بھی اگر چھوٹی ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی بکری بکرا دمبہ دمبی بھیڑ سارا کچھ ایک سال کی ہونا ضروری ہے ایک سال سے ایک دن ایک گھنٹہ بھی اگر کم ہوگے تو قربانی نہیں ہوگی ہمارے عرف کے اندر عمر کو پہچاننے کے لیے ایک مخصوص نشانی ہوتی ہے وہ مخصوص نشانی ہوتی ہے کہ ہم سامنے کے دانت دیکھ لیتے ہیں جس کو ہمارے ہاں دوندہ ہونا کہا جاتے ہیں یاد رکھئے گا مسئلے کو سمجھئے گا شریعت کی نظر میں دوندہ ہونا شرط نہیں ہے عمر کا پورا ہونا شرط ہے اگر کوئی جانور سال والا سال کا پانچ سال والا پانچ سال کا گائے بحث بغیرہ دو سال کی پوری ہے لیکن اس کے دانت ابھی دو ٹوٹے نہیں ہے آئے نہیں ہے وہ دوندہ نہیں ہوا لیکن عمر کی پوری ہے بندہ کہتا ہے میرے گھر میں پیدا ہوا تھا میں گواہ ہوں باقاعدہ دو سال یہ دوندہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی اس کی قربانی کر لینا جائز ہے اس کے متبادل بھی مسئلہ لے لیں اگر جانور دو سال پورے نہیں ہوئے بندہ کہتا ہے میرے گھر میں پیدا ہوا تھا ابھی یہ صرف اکیس مہینے کا ہوا ہے ابھی جناب والا یہ بیس مہینے کا ہوا ہے دو سال کا نہیں ہوا لیکن اس کے دات پہلے پورے ہو گئے دندہ وہ پہلے ہو گیا عمر پوری نہیں ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی پھر یہ جو بڑے جانور ہیں اونٹ ہے گائے ہے بیل بھس وغیرہ اس کے اندر سات آدمی زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکتے ہیں جملے پہ غور کیجئے گا زیادہ سے زیادہ سات آدمی شامل ہو سکتے ہیں کم سے کم کتنے بھی کر لیں دو آدمی مل کے ایک اونٹ کر لے تو بھی ٹھیک ہے دو آدمی مل کے ایک گائے کر لے تو بھی ٹھیک ہے تین آدمی مل کے ایک گائے کر لے تو بھی ٹھیک ہے چار آدمی مل کے ایک گائے کر لے تو بھی ٹھیک ہے یعنی زیادہ سے زیادہ سات ہو سکتے ہیں سات سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہاں جو بکری بکرا وغیرہ ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا اس کے اندر حصہ اضافی ہو ہی نہیں سکتا جب قربانی کا آپ جانور خرید لیں قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد زبا کے مسائل انشاءاللہ عید والے دن کریں گے ہماری اسی جامعہ مسجد نمرہ کے اندر عید الازحا کی نماز توجہ کیجئے گا پورے ساڑھے چھے بجے ادا کی جائے گی آپ حضرات کو بتائیں ہمارے ہاں ساڑھے چھے کا مطلب ساڑھے چھے ہی ہوگا ساڑھے چھے کا مطلب چھے پینتیس نہیں ہوگا ساڑھے چھے کا مطلب چھے چالیس نہیں ہوگا پورے ساڑھے چھے بجے انشاءاللہ ہم عید کی نماز کھڑی کر دیں گے چھے بجے بیان شروع کریں گے اور ساڑھے چھے بجے انشاءاللہ عید کی نماز کر دیں گے زبا کے مسائل مہا بتاؤں گا یہاں میں ابھی کیا چیز ہی کر رہا تھا جی کیا چیز کون سا مسئلہ بیان کر رہا تھا سارے کہیں سبحان اللہ یہ ٹائم سے پہلے ایک مسئلہ بتا رہا تھا ما شاءاللہ سارے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ مزہ نہیں آیا اور سبحان اللہ تو دور سے کہہ دیں یہ مسائل کی اہمیت اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوان آنے